شامدید میری پیاری پیاری بہنوں اب آگے کے پارٹ میں ہے کہ ہم نے کلر اور ڈیویلپرز کو مکس کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے مختلف چیز ہیں اگر آپ بلکہ سمپل چاہیں تو آپ یہ والے سکوپ یوز کر سکتی ہیں اس طریقے کے کپس ملتے ہیں سکیل جو ہے کسی بھی ایپ سے آپ کو مل جائے گا میں نے دراز.کوم سے مانگوایا ہے اس کو کچھن سکیل بھی کہتے ہیں یہ جو ہے کلر مکسنگ کے لیے مست ہے کیونکہ اگر آپ کلر آگے پیچھے مکس کرتے ہیں کلر کی نقدار زیادہ رکھتے ہیں یا ڈیویلپر کی تو آپ کے پیچس آنے کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا جس طرح کے کمپنی میں بتائے ہوئے ہیں اس طرح کے رشو اگر آپ یوز نہیں کرتے تو بھی کلر میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میرمنٹ سکوپس بھی یوز کر سکتے ہیں ہر جو کلر ہیں اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کتنی مقدار اس میں شامل ہے آیا یہ سکسٹی گرام ہے یا ہنڈرڈ گرام ہے تو اگر آپ پوری ٹیوب یوز کر رہی ہیں تو آپ کو اس کو میر کرنے کی اگر آپ اس طرح کے کپس نوز کر رہی ہیں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ سکسٹی گرام ہے یا ہنڈرڈ گرام ہے تو بان ٹو ون کی ریشو ہے تو آپ کو اس میں ڈیویلیپر بھی سکسٹی گرام ہی نکس کرنا ہے میں دیکھ دیکھوں آپ ایزی کلر یوز کر رہی ہیں تو وہ سکسٹی گرام ہوگا اور اس کی جو ریشو ہے وہ ون پوائنٹ ون کی اس کی اوپر منشن ہوتی ہے تو کوئی سا بھی جو ڈیویلیپر ہے آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی سکسٹی گرام ہی جائے گا اگر آپ ڈکسن کی کلر یوز کر رہے ہیں تو اس پہ لکھا ہوگا کہ یہ ہنڈرڈ گرام ہے تو ڈیویلیپر بھی اس میں اگر ون ٹو ون کی ریشو ہے ہنڈرڈ گرام ہی جائے گا اگر کسی وجہ سے آپ کو ریشو بتائی گئی ہے کہ اس کو ون ٹو ٹو کی ریشو سے کرنا ہے ڈیویلیپر ڈیویلیپر ڈیو ہم on کرتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی ظاہرے کے وہ شو نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو بھی باؤل ہے اس کا بھی اپنا کوئی ویٹ ہوگا ٹھیک اس کا ویٹ 57 ہے ایک تو یہ ہے آئیڈیا کہ آپ اس پہ گرم کسی چھوری یا کسی چیز کی مدد سے آپ اس پہ لکھ دیں کہ 57 تو آپ جو بھی میرے میں بنا رہی ہیں اس میں سے مائنس کر کے آپ بنا سکتی ہیں ہوں جیسے کہ اس کا ویٹ ہے 57 57 ہے اور آپ اس میں کلر ڈال رہی ہیں 100 گرام تو آپ کا ٹوٹل جو اس ٹائم ویٹ ہوگا وہ بن جائے گا 157 گرام اور اگر آپ ون ٹو ون کی ریشو سے اس میں ٹونٹی وولیوم یا کوئی بھی وولیوم ڈال رہی ہیں تو پھر آپ کو ڈالنا پڑے گا 257 گرام یعنی کہ جو باول کا جو ویٹ ہے وہ آپ نے مائنس کرنا ہوگا ایک اور میتھڈ ہے جو کہ آپ کی لیے میں بتا رہی ہیں جب آپ باول رکھ دیتی ہیں تو یہ ایک ویٹ بتا رہا ہے اب اس کو آپ آن اینڈ آف کریں گی جب آپ دوبارہ آن کریں گی تو یہ دوبارہ zero show کرے گا اب اس میں آپ جو بھی کلر ڈالیں گی تو وہ ایکچوال کلر ہوگا اور اس کے حساب سے آپ ڈیولپر ڈال سکتی ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ احتیاط کرنے پڑے گی کہ آپ جب کلر ڈالیں گی تو آپ نے باول اٹھانا نہیں ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے باول اٹھا لیتی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس باول کا ویٹ کیا ہے اب آپ نے اس کو چھڑنا نہیں ہے مثال کے طور میں میں اس میں کوئی کلر ڈال رہی ہوں یہ میں نے فائف گرام اس میں ڈالا اور اگر ہم ون ٹو ون کی ریشو سے کوئی بھی کلر ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں مثال کے طور میں میں اس میں ٹوئنٹی ملا رہی ہوں اور اگر ہم ہم کو ون ٹو ون کی ریشو چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو ٹین کرنا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ کبھی کبار اس کی بونڈے بھی جو گرتی ہیں اور تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ کے بعد میں اس میں میرمنٹ آ جاتی ہے اس کو آپ نے ٹین کرنا ہوگا تو یہ آپ کے پاس کلر کی میرمنٹ آ گئی اب اگر ہم نے اس کو ون ٹو ٹو کی ریشو سے بنانا ہے تو ہم نے اس میں جیسے کہ فائف گرام ہمارے کلر تھا فائف گرام ہی ہم نے اس میں ڈیویلیپر ڈالا ہمارے پاس ٹین گرام کا ایک مکسٹر آ گیا جو کہ ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ ون ٹو ون کی ریشو تھی اگر ہم نے ون ٹو ٹو کی ریشو یوز کرنی ہوتی تو فائف گرام ہمارا کلر ہوتا اور ٹین گرام اس میں وولیوم ہم ڈالتے ٹین گرام ہمارے پاس مکسٹر ہو جاتا جو ہمیں یوز کرنا ہوتا یہ جو میں نے آپ کو پہلے والا میتھر پہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ باؤل میں آپ کو میرمیٹ کرنی ہے آپ نے اس کا یا لکھ لینا ہے یا آپ کے پاس یاد ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا گرام ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے سٹارٹ بھی لکھ لیا تھا کہ اس کا ففٹی سیون گرام ہے تو اگر آپ سکیل پہ بنا رہی ہیں کسی وہ جیسے سکیل آن یا آف ہو جائے یا آپ غلطی سے باؤل اٹھا لیں تو اگر آپ جب دوبارہ رکھیں گی تو یہ تو فائف اور ٹین گرام شو نہیں کرے گا تو جب آپ دوبارہ رکھیں گی ابھی وہ شو ہو رہا ہے سکسٹی سیون سکسٹی سیون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کلر سکسٹی سیون ہے آپ نے باؤل کا جو ویٹ ہے وہ اس میں سے مائنس کرنا ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو ابھی ہم نے مکسر کیا ہوئے وہ ٹین گرام ہے میں یہاں پہ لگیا ہاتھ آپ کو بتا دوں جب بھی آپ ڈیویلپر مکس کر رہی ہیں یہ جو ٹھوڑ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک ضرور کرنا ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور بات جب بہت زیادہ گرمی ہو اور آپ نے اس کو بہت زیادہ گرم جگہ پہ سیلون میں گرم جگہ پہ نہیں رکھنا اور اگر آپ اس کو ڈیلی یوز نہیں کر رہی ہیں کسی بھی وجہ سے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کے ڈکن کو کھول لینا ہے بغیر مکس کیے ہوئے بغیر ہلائے ہوئے تاکہ اس میں سے جو ائر پریشر ہے وہ نکل جائے کسی بھی مکسنگ کے لیے اس کو یوز کر رہی ہوں تو شیک کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور جب آپ یہ کلر ڈال لیں گی تو اس کو آپ نے تھوڑا سا مکس کر کے لگانا شروع نہیں کرنا اگر بلونڈر بھی ہو تو اس کی تمام جو گھٹلیاں ہوتی ہیں لمس ہوتی ہیں آپ نے باقاعدہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چاہے اس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے دو تیل منٹس لگے لیکن آپ نے اس کو باقاعدہ ورنہ پیچس آئیں گے یہ جو ہے کلر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ میں آپ نے ٹائم دینا ہے اور ڈیویلپر کم ہوگا تھوڑا سا میرمیٹ میں آپ زیادہ لیں گی اور ڈیویلپر لیس لیں گی تو کلر کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی وہ زیادہ ہو جائے گی اگر آپ سے میرمیٹ میں کلر جو ہے وہ لیس ہو گیا اور ڈیویلپر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے یا ون ٹو ون ریشو سے لے یا ون ٹو یا تو اگر آپ سے بلکل میرمیٹ کی حساب سے آپ کا ڈیویلپر نہیں گیا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو آپ کی جو انٹینسٹی آف کلر ہوگی وہ لو ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ آپ نے دو بیچ بنائے اور ایک جو فرنٹ کے بالوں پر آپ نے یہ والا مکسر لگایا تو ظاہر ہے کہ آپ کے بالوں میں پیچز آ جائیں گے پیچز کسی کہتے ہیں کہ کہیں پہ کلر زیادہ ہے اور کہیں پہ کلر کم میں جو یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں میں ان ویڈیوشن بہنوں کیلئے بنا رہی ہوں جو کہ ہماری طرح بہت زیادہ پیسے لگا کے اور بہت زیادہ دور دراز جاتے مختلف آرٹس سے نہیں سیکھ پاتے تو ان کو گھر پہ بیٹھے اچھے سے آرام سے میں چاہتی ہوں کہ بلکل زیرو سے اے بی سی سے شروعات کر کے میں جتنا بھی ان کو پڑھا سکوں پڑھاؤ اس سے آپ ضرور استفادہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو انشاءاللہ زندگی رہے تو آگے بھی ویڈیوز آتی جائیں گی اور یہ ان لوگوں کے لئے میری ان ویڈیوشن بینوں کے لئے بیسٹ ہیں جن کو گھر سے بھی پرمیشن نہیں ہوتی اور اس طریقے سے گھر میں بیٹھے آرام سے اگر وہ سیکھ سکے تو اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ